اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین گرمی کے اس سیزن میں جب ہر طرح کا سالات فروٹ اور سبزیں دسیاب ہیں کچھ ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ ہمارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے تلویں بہت جلتے ہیں تو پاؤں کے تلویں جلنے کے وجوہات کیا ہیں پاؤں کے تلویں جلنے کا حل کیا ہے کون سی غلطی ہیں جو ہمیں پاؤں کے تلویں جلنے میں جو علاج ہے اس کی جو سپیڈ اس کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں پہلی بات سادہ طریقے سے اگر میں سمجھاؤں اور میڈیکل ٹرمنالوجیز میں نہ جاؤں بہت سادہ الفاظ میں جی ہے کہ ہمارے جو پاؤں کے تلویں جلنا ہے نا ایک تو اس کا عمر کے ساتھ تلق ہے نیروپیتھی کا دوسرا ہمارے خانے پینے کا اس کے تلق ہے ہماری آنٹھنین خراب ہونا لب لبا خراب ہونا سوزش ہونا شوگر ہو جانا ایڈز کا پرابلم ہو تو اس وجہ سے کوئی سارا انفیکشن ہو مطلب نیروپیتھے کی بھی جو وجوہات ہیں اور خاص قسم کے وٹیمنز کی جو کمی ہے نا مطلب وٹیمن بی کمپلیکس کہہ لیں اس کی کمی کی وجہ سے ہمیں پاؤں زیادہ جال رہے ہوتے ہیں اب اس کا حل جو بہت سادہ ضروری اور اہم ملاج وہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات بے جائیں تبیہ نکت نظر پر غور کریں تو پرانی تیب یا یونانی تیب یہ کہتی ہے کہ آپ نیروپیتھی کی میں اگر وٹیمنز کی کمی ہے تو آپ وٹیمنز کی پیچھے نہ پڑیں آپ یہ گوھر کریں کہ ہمارے جسم میں وٹیمنز کی کمی کیوں ہوئی ہمارے جسم میں وٹیمنز کی کمی کی اس لیے ہوئی کہ ہمارا میٹابولک ڈیسارڈر کچھ ہے ہماری خوراک سے جو ہمیں وٹیمنز حاصل ہونے سے وہ صحیح نہیں ہو رہے ہماری آنتنی اور لب لبہ سوزش میں ہیں اس کو اور سادہ کر لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام میں نظام کا کبارہ نکل گیا ہے ہم ہر چیز کو حوالہ بدن کرتے ہیں اور میدہ آنتنیوں کے اندر کی جو چکی ہے وہ کتنی کوئی صحت مند ہے ہم اس پر نہیں جالتا ہے اس سے ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے میں اس کا سادہ علاج یہ بتاؤں گا کہ آپ ہر طرح کا میٹھے چھوڑ جب آپ کے پاؤں کا تلویں جل رہے ہیں آپ ہر طرح کا میٹھے چھوڑ گئے پہلی چیز تو یہ کریں سالات کے سمال زیادہ کریں سبزیوں کے سمال زیادہ کریں اور اتدال میں کھائیں آپ پانی پورا رکھیں ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسے چیزیں فید ہوئی رہی ہیں تو خم بلنگو آپ کو ایک گلاس پانی کے اندر چائے والا چمچ ڈال دیں پڑھا رہے آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹے بعد اس کو پی لیں آلو بخارے کا سمال کرنے شگر کے مریض اتیاز سے کریں دوسری چیز اور اس کے ساتھ دیگر چیزیں جو ہیں جو دودھ کے اندر ثابت سے سب گول ڈال کے وہ اسمال کریں کھیرہ اسمال کریں ککڑی اسمال کریں کھانے سے پہلے اسمال کریں روٹی کم اسمال کریں روٹی جو انا چان والی روٹی کھائیں جس کے اندر چان ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاؤں کے تلویں نہیں جلیں گے اور ایک چیز بہت ضروری آپ کے پاؤں کے تلویں جل رہے ہیں آپ کو شگر کا ٹیسٹ ٹھیک ہے یا خراب ہے یا آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیٹ تو خراب ہے ہی ہے ساتھ میں یا آپ کو شگر ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے یا آپ کو انسلین ریزسٹنس ہے یا آپ کے جسم کے طرح انسلین زیادہ بن رہی ہے یا آپ کا پیٹ بیر کی طرف آ رہا ہے یا آپ کہہ لیں کہ آپ میٹھے کا بہت آت کر رہے ہیں یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کو میڈیکل ٹر میں ویٹمنز کی کمی کا نام دینا اس میں میڈیکل ٹر میں نیروپیتھی کا نام دینا ایڈ یا انفیکشن کے خاتے میں ڈال دینا اب ہمیشہ دوائی لیتے رہیں گے بی کمپلیکس لیتے رہیں گے اب ٹھیک نہیں ہوگی بیٹھا چھوڑنا پاؤں کے جو جلن ہے اس کا بہترین علاج ہے اور جو ساتھ میں نے تر چیزیں بتائی ہیں تو ہم بالنگو پانی میں ڈالنا اور ثابت سب گول کو دوز میں ڈال کے خیر استعمال کرنا شام پہ کھانے سے دو گھنٹہ پہلے یہ اس کا بہترین علاج ہے پرمننٹ علاج یہ کر کے دیکھیں دوسروں تک شیئر کریں بہت شکریہ